اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہی لوگ ہیں جن کو بھارت میں گنگا جمنی تہذیب سے نفرت ہے جو آئیڈیا آف انڈیا کو نہیں مانتے جو سمویدان اور راشت دھوج کو نہیں مانتے جنہوں نے سالوں تک راشتری دھوج کو اپنا دھوج نہیں مانا اور سردار پٹیل کے دباؤ میں آ کر سمویدان کو ماننے کا زبردستی اظہار کیا ورنہا ان کے کرتوت آج بھی بتاتے ہیں کہ یہ سمویدان کو نہیں مانتے اور یہ سیکولرزم اور سماجی برابری کے دشمن ہیں یہ ویڈیو دیکھئے ماندھاریت لیکھ ڈالنے کے لئے پرسیدھ ونسنٹ سمیتھ اپنی پسٹک میں لکھتے ہیں کہ چتوڑا پر ادھکار کرتے ہی اکبر نے ٹین لاکھ ہندووں کو یوہ جس میں شامل تھے اور بچے جو یدھ کرنے لائک تھے ان کو مروا دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے سر پریاغ اور کاشی میں بھی اکبر نے اسی پرکار نر سنگھار کیا جس اکبر کو ہم مہان کہتے ہیں اس کی مہانتہ نہیں اس کا اتیا جاری چھوٹی سی گھٹنا سے ہم لگا سکتے ہیں تین لاکھ سنگھا سامن نہیں ہوتی شاہی حرم میں اکبر کے ہزاروں ہندو راجاؤں کی جیتی ہوئی کنیائے رہتی تھی جن کو سیڈھیوں پر چڑھ دے اترتے سمیں لات مارتا ہوا اوپر نیچے ہوتا تھا اس ویڈیو میں ایک انگلیز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چتوڑ پر ادھکار کرتے ہی اکبر بادشاہ نے ایک ہی رات میں تین لاکھ ہندووں کا قتلیام کروا دیا تھا اسی پرکار کاشی تھانے سر پریاغ میں بھی ایسا ہی قتلیام کروایا تھا اکبر کے شاہی حرم میں ہزاروں ہندو راجہ کی کنیائے سیڑھیوں پر رہتی تھی جن کو چڑھتے اترتے سمیں لات مارتا ہوا اکبر اوپر نیچے ہوتا تھا اب تک عام طور پر ان نفرت کے سعوداغروں کی جھوٹی تاریخ سے کسی حد تک اکبر بادشاہ بچا ہوا تھا سبھی ہسٹورینز کا تقریبا اس بات پر اتفاق ہے کہ اکبر ایک سیکلر بادشاہ تھا اس کے دربار میں ہندووں کو بڑے بڑے عہدے حاصل تھے رانی جودہ بائی آخر تک اکبر کے ساتھ ہندو بن کر ہی رہی اکبر نے ان کو پورے مان سمان اور آزادی کے ساتھ رکھا اکبر اتنا زیادہ سیکلر تھا کہ اس نے اسی چکر میں دین الہی کے نام سے ایک نیا دین بنا دیا جس میں سبھی دھرم کے کچھ کچھ انش ملا کر اکٹھا کر دیا تھا ہمیں یہاں اکبر بادشاہ کا ڈیفنس کرنے کی دو وجہ سے ضرورت پڑی نمبر ایک یہ حقیقتاً بلکل جھوٹی بات ہے جو آپ نے اعتراض والی اس ویڈیو میں دیکھی ہے دوسرے یہ کہ جھوٹی بات کو لوگوں میں فیلا کر مسلمانوں کے خلاف ہندو بھائیوں کو ایموشنل فول بنایا جا رہا ہے اسی لئے ہم نے ویڈیو کے شروع ہی میں کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کو ہندو مسلم اتحاد پسند نہیں یہ ہندوستان کو باتنا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک ہم اور آپ جیسے امن پسند لوگ موجود ہیں یہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لئے اکبر نے اپنی پوری کوشش کی اکبر نے آہستہ آہستہ مغل سلطنت کو ایکسپینڈ کیا سب کانٹیننٹ یعنی پاک و ہند کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہو مغل فوجی سیاسی سقاپتی اور معاشی تسلط کی وجہ سے اس کے اقتدار اور حسن رسوخ نے پورے سب کانٹیننٹ میں توسیح کی گریٹر مغل ریاست کو متحد کرنے کے لئے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں انتظامیہ کا ایک مرکزی نظام قائم کیا اور شادی اور سفارتکاری کے ذریعے فتحیاب حکمرانوں کو مفاہمت کی پالیسی اپنائی ریلیجیس اور کلچرل اعتبار سے سلطنت میں امن و امان کے تحفظ کے لئے سیکلر پالیسیاں اپنائی اکبر خود آرٹ اور کلچر کا سرپرست تھا اسے لٹریچر کا شوق تھا اور سنسکرٹ اردو فارسی یونانی لاتینی عربی اور کشمیری میں لکھی گئی چوبیس ہزار سے زیادہ جلدوں کی لائبریری تشکیل دی جس کے عملے میں بہت سارے سکالرز مترجم آرٹسٹ خطات مسننفین کتاب ساز اور ریڈرز موجود تھے اکبر نے فتح پر سکری کی لائبریری کو خصوصی طور پر محلاؤں کے لئے بھی قائم کیا اور اس نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں اور ہندووں دونوں کی تعلیم کے لئے سکول پورے دائرے میں قائم کی جانے چاہیے اپنی سلطنت کے اندر مذہبی اتحاد کو قائم کرنے کی امید میں اکبر نے دین الہی کو جنم دیا جو بنیادی طور پر اسلام اور ہندو مذہب کے ساتھ ساتھ پارسی دھرم اور عیسائیت کے کچھ حصوں سے ملا کر بنایا گیا تھا اکبر کے دور میں مغل سلطنت جسامت اور دولت میں تین گناہ بڑھ گئی اس نے ایک طاقتور فوجی نظام تشکیل دیا اور موثر سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا غیر مسلموں پر فرقہ وارانہ ٹیکس ختم کر کے اور انہیں آلہ سویل اور فوجی عہدوں پر مقرر کیا اس نے ہندووں کو زیادہ سے زیادہ ریایتیں دی اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کیے اکبر کی بیوی مہارانی جودہ بائی اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی مہارانی جودہ بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اسی طرح اس کے نورتنوں میں سے راجہ بیربل راجہ مان سنگھ راجہ ٹوڈرمل اور تانسین ہندو تھے جو اس کے وزیر اور مشیر تھے یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اکبر نے کبھی دھارمی کا آدھار پر کوئی متبھید نہیں کیا سب کو ساتھ رکھا اور سب کا وکاس کیا باقی یاد رہے جب جنگ ہوتی ہے تو ہندو مسلم نہیں دیکھا جاتا وہاں سامنے کی فوج سے اس کا دھرم نہیں پوچھا جاتا بلکہ لڑا جاتا ہے اور جو نہ لڑے وہ کائر ہوتا ہے جیسا کہ مرسمیرتی چیپٹر نمبر ساتھ شلک نمبر نوازی میں پر کمنٹ کرتے ہوئے پنڈیت راجویر شاستری لکھتے ہیں جو سنگراموں میں ایک دوسرے کو حنن کرنے کی اچھا کرتے ہوئے راجہ لوگ جتنا اپنا سامتھر ہو بینا ڈیرے پیٹھ نہ دکھا یدھ کرتے ہیں وہ سکھ کو پراتھ ہوتے ہیں اس سے ویمک کبھی نہ ہو کنٹو کبھی کبھی شتروں کو جیتنے کے لیے ان کے سامنے چھپ جانا اچت ہے کیونکہ جس پرکار سے شتروں کو جیت سکے ویسے کام کریں جیسے سنگھ کرو دھاگنی میں سامنے آ کر شاستر آگنی میں شیگر بسم ہو جاتا ہے ویسے مرخطہ سے نشٹ بھرشٹ نہ ہو جاویں اکبر نے ستی کے رسم کو ختم کیا جزیہ ہٹایا بیویوں اور قیدیوں کی خرید و فروخت بند کی ہندو راجاؤں کو صوبے دار بنایا تیسرے سکھ گروہ امرداز کے پاس جا کر ان کو زمینہ لات کی باقی سی جاپچی تور میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو بتایا گیا ہے کہ تین لاکھ ہندو مارے گئے بلکہ سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں اکبر کا سینہ پتی ہندو اور مہارانہ کا سینہ پتی مسلمان تھا ڈیٹیل جاننے کے لیے وکیپیڈیا پر جائیں اور دیکھ سکتے ہیں اکبر اور مہارانہ پرتاپ کی جنگ ہرگز ہندو مسلمان کی جنگ نہیں تھی اپری سن پندرہ سو تیہتر میں ڈونگرپور کے راول اسکرن کو شکست دینے کے بعد جب اکبر کے سپے سالار مان سنگھ پڑو سے ریاست میوار پہنچے تو وہاں کے راجہ مہارانہ پرتاپ نے ادھے پر کی مشہور جھیل ادھے ساگر کے کنارے ان کے عزاز میں زیافت کا احتمام کیا پرتاپ سنگھ کے بیٹے امر سنگھ نے مان سنگھ کا استقبال کیا لیکن مہارانہ پرتاپ نے پیٹ میں درد کے بہانے اس شاہی زیافت میں شرکت نہیں کی اس زیافت کا ذکر کرتے ہوئے جیمز ٹوڈ اپنی کداب اینلس اینٹیکوٹیز آف راجستان میں لکھتے ہیں کہ مان سنگھ نے کہا کہ مجھے پیٹ میں درد کا بہانہ اچھی طرح معلوم ہے میں اس وقت تک ایک بھی نوالہ اپنے موہ میں نہیں ڈالوں گا جب تک پرتاپ میرے سامنے تھالی نہیں رکھتے پھر ہمیں ایک تھالی میں ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے پرتاپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایسے راجپوت کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے جس نے اپنی بوہ یعنی فوفی کو شادی میں ترکوں کو دے دیا امر کاویہ ونشاولی میں راج رتناکر نے اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ جب مان سنگھ درمیان میں ہی زیافت چھوڑ کر اٹھنے لگے تو پرتاپ نے ان پر تنز کیا کہ انہیں اپنے فوفا اکبر کے ساتھ وہاں آنا چاہیے تھا مان سنگھ کے جانے کے بعد پرتاپ سنگھ نے ان برتنوں کو دھلوایا جس میں مان سنگھ کو کھانا پیش کیا گیا تھا تاکہ ان کی نظروں میں اس گناہ کو دھویا جا سکے جو انہوں نے اپنی فوفی کو شہنشاہ کو شادی میں دے کر کیا تھا مان سنگھ سے پہلے ان کے والد بھگونت داس اور اکبر کے نورتنوں میں سے ایک راجہ ٹوڈرمل بھی اکبر کی طرف سے مہارانہ پرتاپ کو منانے آ چکے تھے لیکن انہیں بھی کامیابی نہیں ملی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ مغل فوج کی قیادت ہندو جنرل مان سنگھ کر رہے تھے جبکہ مہارانہ پرتاپ کی جانب سے مسلم سپیسہ الار حاکم خان سور جنگلہ رہے تھے یہ تو رہی چطور جنگ کی بات باقی ہزاروں ہندو راجکماریوں کو سیڑھی پر ایک کنارے سے کھڑا کر کے ان کو لات مارتے چلنا سننے میں ہی جھوٹ لگتا ہے بھلا کچھ لوگ کیوں ہندو ماں بہنوں بلکی راجکماریوں کے بارے میں ایسی اپمان جنگ بات کرتے ہیں میرے بھائیو آپ سے نویدن ہے کہ نفرت فیلانے والوں کے بہکاوے میں نہ آئیں انت میں ایک ہندو لے خب کو کوٹ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا شرط کمار جی میں چطور گڑ ہوں سب جانتا ہوں کے عنوان سے لکھتے ہیں چطور کی اس پاون دھرا نے تو انیائے اور اتیاجار کے خلاف ہی لڑنا جانا ہمیں کیا پتا یہ سیاست کیا ہوتی ہے ہندو مسلمان کے نام پر ہمیں مت باتھو ہم نے اپنے بیٹوں کو کبھی دھرم اور سمپردائی کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جب مغل بابر نے ہمیں آنکھ دکھائی تھی تو خنوا کے یدھ میں میرے بیٹے رانہ سانگا کا ساتھ دینے کے لیے حسن خان چشتی اور محمود لوڈی ہی تو آئے تھے جب اتیاجاری حمد شاہ ہمیں لوٹ نے پہنچا تو ہماری راج ماتہ کرناوتی نے رچھا کے لیے اپنے مغل بھائی ہمائیو کو ہی تو راکی بھیجی تھی جب میرے پرتاپی بیٹے مہارانہ پرتاپ کے خلاف سبی سگے سمبندی مغل اکبر کے ساتھ ہو گئے تو پرتاپ کو سینہ پتی بن کر پتھان یودہ حاکم خان سور نے ہی یدھ میں بلیدان دیا تھا محترم ناظرین شرط کمار جی کے اسی نوٹ کے ساتھ میں ہوتا ہوں آپ سے رخصت اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو امن و امان اور ایمان سے رہنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی